السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم یہاں پر کل جو پاس ہو گیا ہے بل لوگ سبحہ میں انٹی ٹرپل تلاف بل تو اس کے ہم پکے مخالفت کر کے ہم اس کی سخت سے سخت مذہبت کرتے ہیں اور یہ بڑے دکھی بات ہے کہ بینا کسی مسلم کلیرکس کے ساتھ کوئی ڈسکشنز نہیں کیے گئے نہ تو کوئی مسلم ویمنز کے گروپ سے بات کی گئی نہ تو کسی آرگنائزیشن سے بات کی گئی بس سرکار نے خانون پاس کر دیا کل لوگ سبحہ سے تو ہم لوگ اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہے ہم کنڈم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلاق کے خلاف نہیں ہیں ہماری بہنیں جو سفر کر رہی ہیں ہمیں اس کا بہت دکھ ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح لاد دیا جائے ہمارے اوپر کہ ایک criminal offense بنا دیئے اس کو جبکہ مسلم marriage act جو ہے 1986 کا 125 CRPC میں جو جو آلریڈی موجود ہے اور ہمارے لیے constitution میں 498A article ہے and section 20 and 22 کے تحت یہ ساری چیزیں for domestic violence and cruelty ان سب خانون رکھتے ہوئے پھر سے ایک نئے act کا وجود لانا کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک criminalization کے طور پر یہ کرنا یہ ہم کو نامنظور ہے سخت سے سخت نامنظور ہے ہم کو یہ بات کیونکہ اگر ایک civil contract کو آپ اپنی خوشی کے جیسا اپنے حساب سے اگر لے کے چلیں گے ہماری کوئی ideology پہ نہیں ہو رہی ہے شادیاں لیکن جو civil contract ہے اس کے اوپر conditions لگائے contract میں ہمیشہ conditions ہوتے ہیں تو ہمارے نکاح نامہ جو ہے ہمارا contract اس میں یہ condition ہے کہ ہم لوگ اب نیا یہ لائے ہوئے ہیں کہ اس میں instant triple طلاق جو ایک دم سے کہا جاتا ہے طلاق 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 اس کے اوپر ہم لکھا کے لے سکتے خازی کے سامنے یہ چیز پر signature دونوں طرف سے ہوتے ہیں تو contract میں جو conditions ہوتے ہیں وہ already ہیں موجود لیکن جس طریقے سے یہ bill present کیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں سب سے downtrodden ہیں سب سے زیادہ ستائی گئی ہوئی ہیں اسی لئے بیچاریوں کو ہم آگے آئے یہ کرنا بہت دکھ ہو رہا سن کے کیا صرف ہم ہی عورتیں رہ گئی ہوئی ہیں پورے ہندوستان میں 25 کروڑ کی آبادی ہے مسلمانوں کی اور یہ لوگ 130 کروڑ کے لوگوں میں ہم لوگوں کو سب سے کم بے شک ہم لوگ کم ہیں as a whole community ہم لوگوں کو backward رکھا جا رہا ہے لیکن یہاں پر بھری آواز میں اپنی روتے ہوئے انداز میں پارلیمنٹ میں یہ bill پاس کرتے وقت بولنا کہ ہماری خواتین مسلم خواتین کے لیے ہم یہ ایک اتنا بڑا step اٹھائے ہیں تو یہ ہمیں احسان کی طرح کیوں دے رہے ہیں جبکہ یہ آرٹیکل 13 آرٹیکل 14 کے خلاف ہے ڈائریکٹ ہم کو فردیمنٹل رائٹ جو ہے we can practice our own religion ہماری preach کر سکتے ہم practice کر سکتے follow کر سکتے اپنا religion یہ ہمارا constitutional right ہے ہمارا fundamental right ہے لیکن یہ لوگ اب نیا introduce کر کے ہم کو یہ بولنا چاہرے کہ ہم تم کو دلائے it is directly contradicting and interfering in our constitutional rights and one question یہ جو triple طلاق کو ایک criminal act جوڑا جا رہا ہے کیا کہیں گے ایک criminal act جوڑنا یہ بات صحیح ہے بالکل غلط ہے یہ بات کیونکہ دیکھئے جب آپ یہ سامنے لا رہے ہیں کہ انصاف کرنے کی بات جب ہوتی ہے عورتوں کے انصاف کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ criminal ization کر رہے ہیں آدمیوں سپورٹ کرنے کی بات کر رہے اور ساتھ میں جو رشتہ ہے نیا بیوی کا رشتہ جو ہے اس کو توڑنے میں کتنا زیادہ اس کو توڑنا ہی توڑنا ہے بولکہ criminalization کر رہے ہیں دیکھئے طلاق 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 اگر بول دیا کمرے کے اندر کیا ہو رہا گھروں کے اندر کیا ہو اسے میں بول بھی دیا تو اس کے نتائج کیسے نکلیں گے کی امیڈیٹلی ہی بل بی پوٹ اندر جیل آن کریمینل آفنس نون بیلیویل آفنس تو یہ جو ہوں گا اس سے اگر یہ فرص کیجئے کہ اگر وہ آدمی لڑکا گورنمنٹ سرونٹ نکلا امیڈیٹلی 24 آرڈ میں اس کی نوکری چلی جائے گی he will be out of his job تو تین سال ایک تو وہ وہ رہے گا یہ لوگ بڑی آس ار اسے بول رہے کہ کوٹ کو جا کر بیل لے لے سکتے لیکن یہ آپ یہ دیکھئے ریکنس لیشن کا چانس سیچ نہیں ہے یہ تین سال جیل میں رہ کے سبسیسٹنس اللہ کی جو بات کی جاری ہے جو انسان جیل میں ہے وہ اللہ کیسے پروائیٹ کرے گا ہمارے پاس انڈین سوسائٹی میں سب سے بڑی پروبلم ہی یہ ہے کہ فائنانش کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہمارے اختلافات زیادہ بڑھتے ہیں نیابی میں یہ پہ فائنانش پچھے والا کیا سے لاکے دیں گا تم بول رہے عورتوں کو یہ کر کے خوش کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلائیں گے تو آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گی میڈیا پرسن سے سرکاری کام کا کیسا جاتا ہے پروسیجر کبھی کوئی چیز ایسی کلک میں ہوئی ہے نہیں ہوئی تو کئی دن جاتے مہینے جاتے سال چلے جاتے لیکن allowances تم کو ملنا بہت ناممکن جیسا ہے سرکار تو کچھ نہیں دینے والی تو کیا یہ پروبیشن بتایا جا رہا ہے کل یہ ہی کوششن صاحب نے ریس کیا تھا کی یہ جو questions اٹھ رہے ہیں اس کا answer کیا ہے تو یہ لوگ کیا بول رہے تھے کہ نہیں دیکھو ان کی سوچ دیکھو تو ایسا خانون کس کام کا جو سوالوں میں گھرا ہوا ہے جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ خانون تھوڑی رہتا خانون کیا چیز رہتی سب crystal clear رہتا دوستانی ہمارا کلچر وہ چیز کو یہ لوگ اگدم سے توڑ کے رکھ دیں گے یہاں پر ہمارے community کے آدمی جیل جاتے رہیں گے عورتیں نہ گھر کی رہیں گی نہ گھاٹ کی رہیں گی تو اس سے financial condition وہ عورت کا چلائی جائے گا ساتھ میں وہ آدمی کی زندگی ہمیشہ کی لیے سوشل بائی کار جا ہوتا ہے وہ عورت بھی فیس کریں گی وہ آدمی بھی فیس کریں گا اور normalize ہونا زندگی it is not possible after the three term of criminal jail تو اسی لیے ہم اس کا سخت مذہبت کرتے ہیں اور یہ جو میڈیا میں بتایا جا رہا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں they are paid workers of BJP and RSS ہر چینل پہ دیکھو وہ چار چہرے نظر آتے وہ Uma Devi Padmavati ان کو مسلم عورتیں بن کے جب سب کے سامنے آرہا تو بھی it is the job of the media here where they are lacking they are promoting they are completely biased here unbiased ہو جائیں میڈیا تو اس کے لیے بھی نا یہ چیزوں کو روکا جا سکتا تو اگر یہ بل لوگ سبھا سے تو نکل چکا ہے راجیہ سبھا کی طرف جا کے اگر وہاں پر پاس ہونے کی اس میں آ گیا تو we promise all انڈیا لیول پہ ساری مسلم عورت سڑکوں پر نکل کیونکہ یہ غلط چیز ہے اور ہم ہماری شریعت میں مداخلت بلکل برداشت نہیں کریں تو فائنل امینڈمنٹ میں کیا چنجز چاہیے فائنل امینڈمنٹ میں نہیں جو questions آ رہے ہیں جو کو لے کے questions آ رہے ہیں جو جو پریویس لی جو لاؤز بنے وے ہیں اس کے اوپر جو questions اٹھائے جا رہے ہیں کی کیا امینڈمنٹ ہو سکتا ہے یہ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے جو کل آج تک پہ چل رہا تھا روی شنکر صاحب کا جو کافی ساری عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں جواب دے رہے تھے تو وہاں پر کسی نے ایک سوال آپ کو اتنا بڑا اللہ دے دی موڈی جی اسی میں آپ خوش رہی ہے نا تو ہم کو احسان جتا رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے آلریڈی ہم ہماری شریعت میں بہت خوش ہے الحمدلللہ لیکن اس طریقے سے ہمارے پر لات کے ساری دنیا کے سامنے ہمارا مسلم موڑتوں کا مزاق بنانا ہماری زندگیوں کو خراب کرنا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے آپ یہ میرٹ ہیں تو آپ اس تعلق سے کیا سنچتے ہیں یہ جو ٹیپل طلق کبھی پاس کیا جا رہا ہے ایک طرف تو بات ہوتی ہے پی ایم کی تو بیوی بھی نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کریں گے لیکن یہ بات آپ کے آتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا سنچتے ہیں کہ فیصلہ کس حد تک صحیح ہے اور کن کے مہیلہ کے لئے صحیح ہے جو لوگ سنچتے ہیں کہ ٹیپل طلق کا فیصلہ صحیح آیا ہے جو مسلم کافی عورتیں بھی اس بارے میں سنچ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کافی confusion بھی اس پیسلے کے بات پیدا ہو گا تو آپ اس کلریفیکشن کسی دور کرنا چاہیں گے اور اس کے لئے کیا کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال پہ یہ بولنا چاہوں گی کی 0.01% عورتوں کی تعداد کے لیے آپ 99.99% عورتوں کی زندگی دعو پہ لگا دے رہے تو یہ یہ ہی کانٹر دیکٹری ہے یہ پہ تو اس پہ ایم مارید ومن آئی ایم نوٹ آفرید آف لیوی بیت مائی ہزبین یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ خانون کے تحت آئیس آل مائی مائی ومن یہ لیگلائز کر رہے ہے ریلیشنشپس ہیر ڈائریکٹلی جو کی سمجھنا چاہیے ہر مسلمان عورت کو اور اس کے لیے سف ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے ہم کو ایم پاورمنٹ کرنا ہے تو ہمارے ایڈیوکیشن کو اوپر دھیان دیجئے ہمارے ریزرویشن کے اوپر دھیان دیجئے ہم کو فائنینشیلی ایمپاور کرنے کسی کے مذہب میں گھسکے آپ کسی کو ایمپاور نہیں کر سکتے یہ بات کو ہے مسلم عورت چاہے مارید ہو یا انمارید ہو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بات اور یہ نہیں سمجھ پا رہے ہے تو یہ اگنورنٹ لوگ ہیں تو ہم مسلم سماج کے لوگ ہی ایک دوسرے کو educate کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کام کرے گا آگے آپ جیسے کی بات رہی ہے کہ BJP پارٹی کے BJP پارٹی کا اسمیں کافی ہاتھ ہے اور RSS کا کافی اسمیں ہاتھ تو آپ کیا کہیں گے صرف M.I.A.M. M.I.A.M. جو اس پر مددہ اٹھا رہے یا صدی نا بیلکل دیکھئے سورج سے لڑنے چلے تھے بہت سارے سارے سپائی سورج سے لڑنے چلے تھے لیکن موم کے تھے سب گھل کے آگئے تو سب کا چہرہ ساف ساف کا نظر آگیا کہ کانگریس جو سیکیولر ریزم کا جھنڈا گار تیوے پورے ہندوستان میں پھر رہی ہے اور لوگ بھی جس طریقے سے پاگل ہو بیٹھے ہیں کانگریس کی سیکیولر ریزم کو لے کل ان کا سپنا چور ہو کے گرا کے رکھ دی کانگریس تو یہ چیز کو سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسی نمائندگی کو سیلیکٹ کریں ایسے نمائندوں پر اپنا ووٹ خرچ کریں جو ہمارے لیے ہماری نمائندگی اس پارلیمنٹ میں کر سکتے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خانون راستوں پر نہیں بنتے پارلیمنٹ میں بنتے ہیں تو پارلیمنٹ تک پہنچنا ہماری کمیونیٹی کے لوگوں کو بہت ضروری اور ایسے لوگ جو باخی میں عوام کے لیے آواز اٹھا سکتے لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہر مسلم لیڈر ووٹ کرتا یہ کرتا وہ کرتا یہ سب ہے اپنا نمائندہ صحیح چاہیے تو حق بات کرنے والے سچے انسان کو ووٹ دیجی آپ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ایک اوٹ کی چرچہ زیادہ تھی بنیزبت کی ان کے میکسیم اوٹ گلبر گاہ میں اس پر کیا کام کیا جائے گلبر گاہ میں دیکھئے ہر مسلمان تنظیم ہماری پارٹی کی طرف سے ہم مسلمانوں کا یہ ہم ہمارے پاس جو شریعت ہے ہم کو وہ بچا کے ہمارے لوگوں میں کیسا ایڈوکیٹ کرنا ہے ہم کو سیف ایڈوکیشن ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کی ضرورت ہے جس کے لیے اب ہم لوگ محنت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کمیونل لیزم کے نام پہ مسلم بورٹس کے نام پہ ہم لوگوں کو ہر جگہ دبایا جائیں گا تو یہ سیکھ ہے ہمارے لیے اور اس سے سیکھنا بہت ضروری ہے ہم کو